اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہیلتھ کنسلٹن ڈائیٹیشن زنیرا مسود اور آج اس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہی ہیں وہ ہے ڈائیٹ ان ڈپریشن ہم بات سب سے پہلے کریں گے ڈپریشن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ موسٹ کومن مینٹل ہیلتھ ایشو ہے ڈپریشن جو ہے وہ ایک موڈ ڈس آرڈر ہے جس میں کے اندر آپ کا لیک آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے آپ کا موڈ بہت چینج ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو فیلنگ آف سیڈنیس آتی ہے ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس طرح ہمارا لائف سٹائل ہے ہم سوشل میڈیا کا اتنا فریکنٹ یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں نیوز ہے کسی بھی طرح کی کچھ چیز ہے اس کو اپنے مائن پہ بہت زیادہ ہم سوار کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیپریشن میں چلے جاتے ہیں انزائیٹی میں چلے جاتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس کے سمٹمز کیا ہیں سمٹمز کے یہ ہیں کہ جیسے آپ کا موڈ چینج ہوگا آپ کو فیلنگ آف برت لسنس آئے گی آپ میوس رہیں گے آپ کو بھوک نہیں لگے گی تو یہ کچھ ایسے سمٹمز ہیں جو کہ اگر کسی انسان میں ہو رہے ہیں تو اس کو وہیں پہ کانشنس ہو جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس کو یہ کیا ایشو اور کیوں ہو رہا ہے دیپریشن کے دو مین جو سمٹم ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کے اندر موٹیویشن بہت زیادہ کم ہو جائے گی اور آپ فیلنگ آف ٹائڈنرز میں چلے جائیں گے آپ کے اندر بلکل لو انرجی ہو جائے گا تو یہ کامن سمٹمز ہیں جو کہ آپ کو دیپریشن میں فیل ہوں گے جو میجر ڈائیٹری ریزنز ہیں دیپریشن کی وہ یہ ہیں کہ بہت زیادہ شوگر کا انٹیک اور بہت زیادہ انہالی چوائسز یہ ہمیں دیپریشن کی طرف لے جاتی ہیں تو اب ہم ایسے فوڈز کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو دیپریشن سے ریلیو دے گا سب سے پہلے تو اسنشیل فیٹس اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں سپیشلی فش اس کے علاوہ دو طرح کے سیڈز ہیں ایک تو پمکن سیڈ ہے دوسرا فلیک سیڈ ہیں اس کو آپ ڈیفرن سموڈیز اور ڈیفرنٹ پوریج بغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ دو مین چیزیں ہیں جو کہ آپ ایڈ کریں گے اپنی ڈائیٹ میں اس کے علاوہ آپ سپائرولینہ کا ایڈ کر سکتے ہیں سپائرولینہ کے اندر تمام ملٹی وائٹامین اور فیٹس موجود ہیں ہم انکریز کریں گے پروٹین رچ فوڈ کو پروٹین کو اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ بی وائٹامینز کو اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں گے بی وائٹامینز ہماری ڈائیٹ سے ملتے ہیں اپنی ڈائیٹ اگر ہم بیلنس کریں گے تو بی وائٹیمن کی ہمیں دیفیشنسی نہیں ہوگی اس کے علاوہ بی ٹویلو اور وائٹیمن ڈی کی دیفیشنسی سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ڈائیگنوز ہوگا کہ آپ کو دیفیشنسی ہے کہ نہیں ہے پھر آپ وائٹیمن ڈی کے سپلیمنٹیشن یا بی ٹویل کی سپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ مگنیشیم جب ہم زیادہ آرٹیفیشل سویٹنرز یوز کرنے لگ جاتے ہیں تب ہمارے آدھر مگنیشیم کی جو ایک منرل ہے اس کی دیفیشنسی ہو جاتی ہے زیادہ سویٹنرز لینے کی وجہ سے تو مگنیشیم کا انتیک آپ نے پروپر کرنا ہے مگنیشیم ہمیں بناناس میں ملتا ہے ہمیں فلیکسیٹس پہ ملتا ہے آلمرٹس میں ملتا ہے کیشیوز میں ملتا ہے اور براؤن رائس میں ملتا ہے تو یہ کچھ سورسز ہیں مگنیشیم کی جو نیچرل ہی ہمارے پاس آتی ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ نے جو پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں آپ ان کو ضرور نوڈ ڈاؤن کریں کیونکہ یہ آپ کو ہلپ کریں گے دیپریشن سے فائٹ کرنے میں کیونکہ آج کل یہ جو ایشو ہے مینٹل ہیلتھ ایشو ہے دیپریشن کا وہ بہت کومن ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ